ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم یوری کائنٹ کے ایم سیچٹ کے بارے میں بات کریں گے جیسے اس کا یوج کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اسے یوج کرنے سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں یوری کائنٹ کے ایم سیچٹ کا یوج کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں میرا نام ہے محمد درفان خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی نولیج اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سائیڈ میں لگے نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے یوری کائنٹ کے ایم سیچٹ کو سٹار مینکائنڈ کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے جو کی مینکائنڈ فارما لیمیٹیڈ کمپنی کی ہی ایک ڈیویجن ہوتی ہے اسے آپ اپنے نزدیکی میڈیکل سٹور سے پانچ گرام کی پیکنگ میں 33 روپے میں ایک سیچٹ کھڑی سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس میں کون کون سے کنٹینٹ پڑے ہوتے ہیں جس سے ملا کر یوری کائنٹ کے ایم سیچٹ کو بنایا جاتا ہے اس سیچٹ میں پوٹیسیم، میگنیسیم سٹریٹ، ڈی مینوز اور اس سیچٹ میں کینبری ایکسٹریکٹ پڑا ہوتا ہے ان فارمولوں سے ملا کر یوری کائنٹ کے ایم سیچٹ کو بنایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں یوری کائنٹ کے ایم سیچٹ کا یوج کون کونسی پرابلمز کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یوری کائنٹ کے ایم سیچٹ کا یوج پیساب سے ریلیٹیب پرابلمز کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کی جن لوگوں کے پیساب میں جلن ہوتی ہے پیساب کرتے سمیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یا پھر کسی کو یورین انفیکشن ہو گیا ہے یو ٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے یا پھر بخار کے کارڑ کبھی کبھی پیساب میں جلن ہونے لگتی ہے تب ایسی کنڈیسن میں ڈاکٹروں دوارہ یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ کا یوج کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ ان سبھی پرابلمز کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی زیادہ بہترین دباہ ہے اگر آپ کو پیساب سے سمبندت کوئی بھی پریشانی ہے تب آپ یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں پیساب سے سمبندت بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پانی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کا یوج کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں میں اس کے نارمل سے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں اگر کسی بیقتی کو یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ یوج کرنے کے بعد اگر اس کی سکن میں لال لال سے دھانے پڑتے ہیں اسکن ریسیج ہوتے ہیں یا پھر اسکن میں خجلی جیسی محسوس ہوتی ہے تب اس بیقتی کو یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ کا یوج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی باڈی یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے اور کچھ لوگوں میں سردرد ہونا چکرانا جیسی سمجھائیں بھی ہو سکتی ہیں جو کی کچھ سمجھ بات اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ لمبے سمجھ تک بنے رہتے ہیں تب آپ کو ترنت اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ کی دوچ کس طریقے سے لینی چاہیے آپ اسے کس طریقے سے یوج کر سکتے ہیں اگر آپ آٹھ سے پندرہ سال کے بچے کو یوج کر رہے ہیں تب یوریک اینڈ کی ایم سیچٹ دو بار میں آدھا آدھا صبح سام آدھے گلاس پانی میں ڈال کر بچے کو پلا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ایڈلٹ کو اس کا یوج کر رہے ہیں اگر وہ پندرہ سال سے بڑا ہے تب آپ اسے ایک سیچٹ ایک گلاس پانی میں ڈال کر صبح سام یوج کر آ سکتے ہیں ایک سیچٹ صبح ایک سیچٹ سام میں دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اگر کسی میڈیسن سے سمبندت آپ کا کوئی سوال ہے تب آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں